اہم خبر دیں گے آکھ امیر عبدالقدوس بزنجو بلا مقابلہ قائدہ ایوان منتخب ہو گئے ہیں انہوں نے انتالیس ووٹ حاصل کیے ہیں یوں بلا مقابلہ وہ وزیرالی بلوچستان منتخب ہو گئے ہیں عبداللہ مکسی سے مزید جانتے ہیں جی عبداللہ مکسی آگاہ کے جے بلکل عبدالقدوس بزنجو بلوچستان وزیرالی بلوچستان کے لیے بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں اب سے تھوڑی دیر قبل بلوستان اسمبلی میں ووٹنگ ہوئی ووٹنگ میں عبدالکدوس بزنجو نے 49 ووٹ لیے ہیں اور اس طرح اسپیکر بلوستان اسمبلی نے باقیدہ اعلان کیا کہ میر عبدالکدوس بزنجو بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں اور 49 ووٹ لیے ہیں اس میں گنتی بھی ہوئی ووٹنگ کی اور اس حوالے سے میں بلوستان کے گزش داروز باقیدہ میر عبدالکدوس بزنجو کے مد مقابل کسی نے بھی کاغذہ پر نامزدگی جمع نہیں کیے تھے قائدہ ایوان کے لیے تو اس ٹیم بلوستان اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اجلاس نے ووٹنگ ہوئی اور ووٹنگ میں میر عبدالکدوس بزنجو 49 ووٹ لیے ہیں انہوں نے پھر بعد میں جو اسپیکر بلوستان اسمبلی ہے اس نے باقیدہ اعلان کیا کہ میر عبدالکدوس بزنجو 49 ووٹ لیے ہیں انہوں نے گنتی کی گئی اور اسپیکر نے باقیدہ اعلان کیا کہ میر عبدالکدوس بزنجو ملوستان کا نیا وزیرالہ منتقب ہو گئے ہیں کیا تمام ارکان اسمبلی موجود تھے آج یا کوئی گہر حاضر رہا آج جی بلکل تمام تقریبا 65 کا ایوان ہے اس میں ایک دو کے علاوہ تمام اراکین اسمبلی اجلاس میں موجود تھے اور امیر عبدالکدوس بزنجوک کا جو حمایت ان کے اتحاد میں شامل جماعتیں ہیں پی اے پی کے اراکین ہیں اور اپوزیشن کا بھی ساتھ میں ان کو حمایت حاصل تھی اور اپوزیشن نے بھی کوئی بھی ان کے مد مقابل امیندوار کھڑا نہیں کیا تھا امیر عبدالکدوس بزنجو کا حوالے سے تو اس حوالے سے ابھی جو صورتحال یہ ہے کہ بلکلستان کا اسمبلی جاری ہے اور جو ان کا مبارک بادی کا جو سلسلہ ہے ابھی شروع ہو گئی امیر عبدالکدوس بزنجو کو نیا وزیرالہ منتقب ہونے پر اچھا عبدالکدوس بزنجو میں آگاہ کر رہے ہیں امیر عبدالکدوس بزنجو بلکلستان کے نئے وزیرالہ منتقب ہو گئے ہیں بلا مقابلہ ان کا انتخاب ہوا ہے انتالیس ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں اور اس سے پہلے اپوزیشن اور خود ان کی اپنی جماعت نے ان کی حمایت کا اعلان کیا تھا جبکہ ووٹنگ کا عمل اب سے کچھ دیر پہلے مکمل ہوا ریکارڈ قائم مقام سپیکر کو پیش کیا گیا اور اس کے بعد اعلان ہوا انتالیس ووٹ حاصل کیے ہیں میر عبدالکدوس بزنجو نے جو اس سے پہلے سپیکر بلوچستان اسمبلی تھے اور اب وزیرالہ بلوچستان منتخب ہو چکے ہیں جبکہ جام کمال نے اپنی وزارت سے استیفہ دیا تھا وزارت اعلی سے اور اس کے بعد ووٹنگ کچھ دیر پہلے ہوئی ہے جس میں عبدالکدوس بزنجو کے حق میں انتالیس ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں کسی نے ان کے مقابلے میں کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے تھے اور یہی خیال کیا جا رہا تھا کہ یہ وہ بلا مقابلہ پہلی مرتبہ بلا مقابلہ منتخب ہوں گے وزیرالہ اور اب انتالیس ووٹ حاصل کر کے وہ وزیرالہ بلوچستان بن گئے ہیں اس سے پہلے جام کمال جن کے اوپر ان کی اپنی جماعت کے ارکان نے بیعتمادی کا اظہار کیا تھا اور ناراض ارکان نے انہیں مصطافی ہونے کا کہا تھا انہیں اپنے عہدے سے استیفہ دیا تھا اور اس وقت امیر عبدالقدوس بزن جو انتالیس ووٹ حاصل کر کے وزیرالہ بلوچستان بن گئے ہیں اور اس سے قبل وہ سپیکر بلوچستان اسمبلی تھے جبکہ اب وزارت آلہ کا قلمدان ان کے پاس ہوگا اور اس سے پہلے بھی وہ وزیرالہ بلوچستان رہ چکے ہیں تو اس طرح وہ دوسری مرتبہ بلوچستان اسمبلی میں قائد ایوان منتخب ہو کر وزیرالہ بلوچستان بن چکے ہیں جبکہ سپیکر بلوچستان اسمبلی بھی وہ رہے ہیں عبداللہ مقصی یہ تو آیاں تھا ظاہر ہے ان کے خلاف کسی نے مقابلے میں کاغذات جمع نہیں کروایا تھے تو وہ بلا مقابلہ منتخب ہو جائیں گے ان کے ایجنڈے میں انہوں نے کیا کیا اعلانات کیے کیا کہا اور جام کمال کے حالے سے بھی ان کی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ وہ ملاقات کریں گے ان کے ساتھ مل کر چلنے کا انہوں نے عظم ظاہر کیا تھا جی بلکل گزشتہ جنہوں جس طرح چیئرمن سینٹ اور پہنچے تھے کوئٹا ان مختلف سیاسی جمعیتوں سے ملاقات کی تھی اور ساتھ میں جام کمال خان سے بھی ملاقات کی تھی تمام کا مشترکہ جو فیصلے کے تحت انہوں نے ویڈرا کر لیا تھا اور اس کے بعد عبداللہ قطعہ کلامی ہوگی لیکن جام کمال کے بارے میں بتایا کہ وہ آج کے اجلاس میں شریک تھا یا نہیں جام کمال خان شریک نہیں تھے دیگر جو بی ای پی کے عراقین اسمبلی تھے چھیک ہے انہیں سابق وزیر اعلی آج کے اجلاس میں شریک نہیں ہوئے عبداللہ مقصی بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا